نفجوت سنگھ سندھو بھی ایسے مہمان تھے جو بھارت سے یہاں پر پہنچے اور عمران کی دوستے کے گون گئے سابق بھارتی کریکٹر نفجوت سنگھ سندھو اب ٹکسالی بازار پہنچ گئے ہیں نفجوت سنگھ سندھو لوگوں میں گھل مل گئے شہریوں نے سندھو کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائی ہیں جی ہاں نفجوت سنگھ سندھو لوگوں میں گھل مل گئے ہیں سیلفیاں بنائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوتے والی دکان پر وہ کھڑے ہیں اور یہاں پر باتچیت بھی کی جاری ہے ان کے لوگوں کے ساتھ اور بچہ ایک چھوٹا موجود ہے ان کے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے دو بچے موجود ہیں اور کافی خوش دکھائے دیتے ہیں نفجوت سنگھ سندھو جو ہیں وہ لوگوں میں گھل مل گئے ہیں اور کافی خوش دکھائے دیتے ہیں دو روزہ دورے پر تھے وہ تارک یہاں پر اور کافی خوش دکھائے دیئے کافی کھانے بانے کھائے تمام کرکٹرز بھی ان کے ساتھ یہاں پر تھے اور کافی خوش دکھائے دے رہے تھے وہ سابق کرکٹر ہیں نفجوت سنگھ سندھو جو ٹکسالی بزار اس وقت پہنچ گئے ہیں اور کافی بڑی مارکٹ ہے یہاں پر جوتوں کی یہاں کا خصہ بہت مشہور ہے اور اس کی دھون جو ہے وہ بھارت تک بھی ہے اور یہاں کی پشاوری چپل یا خصہ وہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یا اس کا وزٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سالفیاں ان کے ساتھ بنوائی جا رہی ہیں تفصیلات بھی جان لیتے ہیں آقب تنویر سے آقب بتائے گا کافی خوش محسوس ہو رہے ہیں نفجوت سنگھ کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے چہرے پر سمائل ویسے تو ہر وقت رہتی ہے لیکن یہاں پر آ کر کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں تفصیلات تو یہ ہے کہ جو سندو جو بارسی کرکٹر ہیں وہ نو منسی کی وزیراعظم عمران خان کی علفتاری کی تقریب میں آئے تھے تو آج ہی وہ اسلامباد سے لاہور پہنچے اور انہوں نے چودلی سرور سے بھی ملاقات کی ان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا تو اس کے بعد لاہوریوں کے رنگ میں بھی وہ رنگیاں ہیں اور لاہوریوں کے ساتھ انہوں نے سیلسیاں وغیرہ بھی بنائی ہیں اور اس کے ساتھ تکسالی وہ پہنچے تکسالی بزار میں انہوں نے خوصے جو ہیں وہ بھی خرید دیا ہیں اور لوگوں کے ساتھ سیلسیاں بھی بنائی ہیں اور کافی زیادہ خوش نظر آئے وہ لاہور آ کے لاہور کا کلچر دیکھے کیونکہ وہ ویسے بھی پنجابی ہیں تو اس حوالے سے وہ کافی زیادہ یہاں پہ پزورستی تھے اور ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ پیٹی رہنماؤں سے بھی کی گئی اور تکسالی نے مختلف دکانوں کے انہوں نے دورے کیے اور جو وہاں سے شہری تھے جو عوام تھے ان کے ساتھ انہوں نے سیلسیاں بھی بڑے خوش ہو کے برمائی اور ادھر سے انہوں نے اپنے لیے خوصے جو ہیں وہ بھی پسند کیے وہ بھی دیکھیں تو یہ تکسالی اس کے بعد وہ یہاں سے بزار سے نکل گئے اور جو نوجود صدو ہے وہ تکسالی بزار کا دورہ کرنے کے بعد ابھی لاہور کے اندر ہی موجود ہے اور وہ مختلف مقاماتیں اور بھی دورے کریں گے کیونکہ آج وہ صاحبت جو ہے لاہور کی وہ دیکھیں گے اس کے بعد وہ انڈیا کے لیے روانہ ہوں گے ٹھیک انڈیا کے لیے بعد میں روانہ ہوں گے یہاں پر نوجود صدو جو کہ وزیراعظم عمران خان کی تقریب حل برداری کے لیے براستہ واغہ بارڈر تشریف لائے تھے اور حل برداری کی تقریب اٹھن کی اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات بھی کہ عمران خان سے وہاں پر شال بھی پہنائے اور اس کے بعد وہ لاہور کے دورے پر ہیں